السلام علیکم اینڈ گوڑی ایبننگ ناظرین آج کی ہماری دن نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن ہے ہم جو پچھلے چوبیس گھنٹوں سے اب تک ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا کہ ہم سب نے وٹنس کیا کہ کل سلام آباد کا ریڈ زون ایک وارڈ زون کی شکل اختیار کر گیا اور ہمیں وہاں پر مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ پولیس کی جانب سے شیلنگ، ٹیر گیس شیلنگ اور رابر بلٹ سے استعمال اور پھر 500 پلس کہا جا رہا ہے کہ وونڈڈ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور اب تک چار ہلاکتیں، چار شہادتیں وہ کنفرم کی گئی ہیں یہ کل ہمیں کیا ہم وٹنس کر رہے تھے کل ہمیں ایک ڈیموکریٹک ملک میں، ایک جمہوری ملک میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کیا جمہوریت کا صحیح استعمال نظر آ رہا تھا کس کی جانب سے اشتیال دلایا گیا کیا پروٹیسٹرز غلطی پر تھے کیا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو رہے تھے کیا وہ فوج کے کہنے پر رک نہیں گئے تھے کیا پولیس کی جانب سے غلط استعمال کیا گیا اپنی فورسز کا ہم اس سارے معاملے کو ہی ڈسکس کریں گے اور پھر آج کے دن جو ہمیں ابھی بھی ایس وی سپیک، ایس اف مومنٹ جو ہے کور کمینڈر کانفرنس جاری نظر آ رہی ہے اس میں کیا راہی شریف صاحب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر جو آج ہمیں سٹیٹمنٹ سامنے آئی خان صاحب کی جانب سے کہ انہوں نے اپنے اور جاوید حاشمی صاحب کے راستے جدا کر لی ہیں ہم ان تمام ایشیوز کو ٹچ بیس کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں مجھے آج کے شو میں جوائن کرتے ہیں زائد حامد صاحب اور ہماری سپیشل ٹرس میشن کے لیے ہمارا جو پینل اسٹرکٹ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پر مجھے جوائن کر رہی ہیں جناب ڈاکٹر زرکا صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب انام اللہ نیازی صاحب سیاسی تجزیہ گار ہے میرے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب خالد محمود رسول صاحب سینئر اینالیسٹ ہے اور ان کے ساتھ ہمارے دن میڈیا گروپ کے انکر پرسن اینالیسٹ پرسن نصراللہ ملک صاحب ہیں اسلام علیکم اینڈ تینکیو فور جاننگ ایس زیادہ حمد صاحب اگر ہم آپ سے اپنی گفتگو کو شروع کریں آج کا پورا دن آپ کے سامنے ہے بلکہ ہم کل رات پہ جاتے ہیں کل رات جو ہم سب نے وٹنس کیا ہے کیا یہ ایک جمہوری ملک کا ہمیں منظر نظر آ رہا تھا کیا یہ جمہوریت پریویل کرتی ہوئی نظر آئی ہمیں کل رات ریڈ زون میں جو کہ وار زون بن چکا تھا دیکھیں کل رات ہم نے اور آپ نے یہ پروگرام کیا تھا اس وقت یہ سارا طفان شروع نہیں ہوا تھا اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ تجریعہ دیا تھا کہ اس وقت انران اور طاہر القادری صاحب کے سامنے صرف تین راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ یہ واپس لوٹ جائے دوسرا راستہ یہ تھا کہ یہ فوج کو دعوت دیں کہ وہ آکے مسالحہ کرائیں ایک مسالحہ کار کا کار میں ایک میڈیٹر کا کام ایک انصاف دلانے والے ادارے کا کام کچھ کو سپریم پورٹ پر اعتبار نہیں ہے فوج سے رابطے چلی رہے تھے لہذا فوج کو یہ دعوت دیں اور اس کی گمانت کا گارنٹی لیں اور تیسرا رفتہ ان کے پاس یہ تھا کہ حکومت پر دباؤ بڑھائیں جس کے لیے ان کو آگے جانا ضروری تھا اور اسی طرح حکومت کے لیے بھی ایک ٹرائسس تھا کہ یا تو وہ سرنڈر کرتی چلی جا اپنی سپیس کو آلڑی وہ بیزت ہو چکے تھے آلڑی ان کو فوج کے ساتھ ایک تختلاف پیدا ہو گیا تھا جب فوج کے خلاف انہوں نے بیان دیا پہلے کہا کہ فوج آئے بیچ میں اور اس کے بعد اس کے خلاف بیان دیا پارلیمنٹ میں تو اس کی وجہ سے وہ فوج پہ ریلائے نہیں کر سکتے تھے اور حکومت کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں تھا کہ یا ریزائن کریں یا ان آگے بہنے والے کراؤڈ کو کہ جو سپیس زیادہ لینا چاہ رہا تھا اس کو روکیں تو پھر ایک تفاتم ہو نہیں تھا اور وہ ہوا پھر ساری رات آپ میں دیکھا اور جس قسم کا یہ حکومت ہے پنجاب کا ایکٹیچود آپ پہلے موڈل تاؤن میں دیکھ چکے ہیں ہمیں جو کچھ ہوا ہے وہ غیر متوقع نہیں ہیں ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس لیول کا وائلنس استعمال کیا جائے گا فارک صرف یہ تھا کہ اس دفعہ انہوں نے اپرینٹلی رائیفلز استعمال نہیں کی کلیشن کرافز استعمال نہیں کی لیکن انہوں نے شارٹ گنز کا استعمال کیا انہوں نے پیئر گیس کا استعمال کیا اور انہوں نے جس قسم کی فائر پاور یوز کی اس کو تو سب دنیا نے دیکھا ہے کم از کم دس ہزار راؤنڈ فائر کیے گئے ہیں شارٹ گنز کے اور جس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا تو کیجولٹیز ہیں وہ سیکڑوں میں ہیں تو پوائنٹ ہے کہ یہ تو اسپیکٹر تھا اور جو کچھ ہو رہا ہے اب وہاں سے جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ اتنا سیریس ہو گیا ہے لیکن زیادہ حمید صاحب اگر ہم تھوڑا سا کل کے منظر کے اوپر اس کو انیلائز کریں تو ہمیں وہاں پہ پروٹیسٹرز جمع ہوتے میں نظر آئے پولیس انہیں راستہ دیتی بھی نظر آئی تو یہ جو اگنائٹ کیا گیا یہ کس کی جانب سے ہوا یہ پروٹیسٹرز کی جانب سے کیا گیا یا پولیس کی جانب سے کیا گیا دیکھیں میں اپنے ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں میرے وہ ذرائع وہ دوست جو انٹیلیجنس اور فوج میں جو موجود ہیں جن سے میری بات ہوئی اس حوالے سے ان کے مطابق یہ ٹریگر پولیس کی طرف سے نئی شروع ہوا یہ ٹریگر ہوا ہے یہ سب سے پہلے حملہ جو کیا گیا ہے یہ شہباز شریف کی پرائیوٹ ملیشیا ہے شہباز فورس اس کے لوگوں نے کیا ہے ان کو یہ گلو بٹس کا نام دیتے ہیں ایک نیا نام میڈیا میں جو چلا ہے ان کا جس طریقے سے بھٹو نے ایک فیڈل سیکیورٹی فورس بنائی ہوئی تھی اس طرح شہباز شریف نے بھی اپنی ایلیٹ اپنے بہت ہی زیادہ کارٹنوں کو ایک اپنے گلو بٹو کی ایک فورس بنائیے ان کو پولیس میں جگہ بھی ہے یہ ایک چھوٹا سا ایلیٹ گروپ ہے جس کو یہ شہباز فورس بھی کہتے ہیں اور ایک دفعہ اس کی طرف سے ٹریگر ہوا ہے ایک دفعہ وہوں نے فائر شروع کیا ہے اور اس کے بعد فری فر آل تھا جب ایک دفعہ دونوں طرف سے شروع ہوا پھر باقی پولیس میں شامل ہو گئی جو ہمیں پروٹیسٹرز پرائم مینسٹر ہاؤس کا جنگلہ توڑتے ہوئے نظر آئے کیا وہ ایک غیر قانونی کام نہیں ہوا پروٹیسٹرز کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بھی خاص آپ نے کہا تھا وہ اس سے آگے نہیں جائیں گے پور امن پروٹیسٹ کیا جائے گا لیکن پھر ہمیں وہی پروٹیسٹرز جنگلہ توڑتے ہوئے نظر آئے تو کیا اس میں ریئیکٹ بیک نہیں ہونا چاہیے تھا پولیس کی جانب سے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی کی کہ جو کچھ اب دی چوک پہ ہو رہا ہے وہ لیڈرز کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں اب فریسلس سرکوں پر ہوں گے ہمارا یہ لفظ تھا جس پر بہت سے لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ آپ سارے قانون قائدے کے خلاف بات کر رہے ہیں موب منٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم نے کہا میں چاہتا نہیں ہوں لیکن میں تجزیہ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ بات جہاں تک پہنچ چکی ہے اب فریسلس سرکوں پہ ہوں گے اور رات یہ ہی ہوا ایک دفعہ جب کلیش ہوا دیکھیں جنرلہ پہلے نہیں توڑا گیا تھا پہلے تو لوگ پرائیم نیسٹر آنس کی طرف جا رہے تھے جب ایک جواب میں آگے سے ٹیر گیسنگ ہوئی ان کو روکا گیا لڑائی شروع ہو گئی اس کے بعد فری فروہ تھا پھر کوئی قانون قائدہ نہیں تھا اس کے بعد نہ لیڈرشپ کنٹرول کر پاٹی کراؤڈ کو نہ کراؤڈ کو پتا تھا کہ جانا کدھر ہے لوگ رفتے تلاش کر رہے تھے بھاگنے کے لیے اس صورتحال میں کسی نے ترک مار کے اگر جنرلہ توڑا اور لوگ بھاگے پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں بچنے کے لیے تو کیونکہ آگے فوج کڑی تھی اور فوج نے جب ان کو روکا گیا زائد حمد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا میں اپنے پینل کے جو شرکاں ہیں ان کی بھی اپینین لے لوں انامولا نیازی صاحب اگر ہم آپ سے شروع کریں آپ نے یہاں پہ زائد حمد صاحب کے بھی انیالیسس سنیں اور کل جو ہوا آپ نے بھی راز کو وٹنس کیا ہوگا اس آپ پورے سانے کو کیسے دیکھتے ہیں انفورسنیٹلی جو ہم کل وٹنس کر رہے تھے اور ایم شور کہ ہر ایک کا دل اداس ہوگا ہر ایک کا افسوس ہو رہا ہوگا پاکستان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے لیکن یہ ٹرگر کس کی جانب سے ہوا پروٹیسٹرز کی جانب سے پولیس کی جانب سے کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوا یہ پولیس کی طرف سے ہوا گلو بٹوں کا نام ہوا فلان ہوا شہباز فورس ہو گئی فلان ہو گئی یہ ساری باتیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ بات شروع کہاں سے ہوئی یہ بات شروع میں لنڈن پلان پہ بھی نہیں جاتا میں لنڈن والے پلان پہ بھی نہیں جاتا میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں چودہ اگست پہ چودہ اگست کو انڈرائٹنگ دیا گیا کہ ہم ریڈ زون نہیں جائیں گے اب ریڈ زون آپ آپارہ پہنچ گیا ریڈ زون جانے کا مقصد یہ ہے آپ کے مقاصد میں کچھ اور بھی شامل ہے آپ آپارہ جوگ سے ریڈ زون چڑھائی کر دیا آپ نے ریڈ زون پہنچ کے آپ نے وعدہ کیا اپنی پارٹی سے بھی کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے چھے دفعہ یہ بریچ کیا گیا ہے یہ بریچ کیا گیا یہ بریچ کیا گیا اور جب ریڈ زون میں یہ پہنچے ہیں یہ پلان بڑا پرانا آ رہا تھا تحرال قادری صاحب کا اور عمران خان کا جوائنٹ ونچر تھا اور پی ٹی آئے کو تحرال قادری صاحب کی گود میں بٹھانے کا کام بڑی آسانی سے ہوئے جو کہ تحریک انصاف کے بھولے لوگوں کو بھی نہیں پتا جو غیر سیاسی مائنڈ ہے جو جذباتی سا کراؤڈ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سیاست کی جو چالے ہیں اور ٹیکٹکس ہیں وہ ٹیکٹکس کیسے کیسے کھیلی جاتی ہیں اب جس وقت شیخ رشید صاحب کا سٹیج پہ آ جانا عمران خان کے ساتھ تو باتوں ختم ہو جاتی ہے پی ٹی آئے کو ادھر یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ شیخ رشید جو ٹانگے کے پائیدان کی سواری ہے جو ٹانگے کی بھی جو لٹکا ہوا ہے مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ اور جو وہ انٹریس کر رہا ہے جو وہ انٹریس کرنا چاہتا ہے جو تحرال قادری کے اپنا سوری شیخ رشید کے پیچھے ہے کیا شیخ رشید کے پیچھے جو عوامل شامل ہیں میں اس پہ بھی بیعث نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ اس ملک کے خلاف جو سازش تیار ہو رہی تھی چائنہ کے پریزیڈنٹ کے وزٹ کو چائنہ اور ریشیہ کے ملاب کو اس کے بعد گلوبلی میری بات پوری سننے ذرا پوری گلوبلی جو چینجز آ رہی تھی اور کچھ لوگوں کو پاکستان کا بدقسمتی سمجھیں یا خوشکسمتی سمجھیں جو لوکیشن ہے پاکستان کی وہ پاکستان کی لوکیشن ہی لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے گوادر بندرگاہ ہے سب چیزیں ہیں اب بات آپ کے کوششن پہ آ جاتی ہے کہ جب ریڈ زون سے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہوا اندر ہوا ریڈ زون سے ریڈ زون سے جس وقت آپ یہ اعلان کریں گے کہ جی چڑ جاؤ وزیر آزم ہاؤس پہ چڑ جاؤ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑ جاؤ کیابنٹ ڈویجن پہ چڑ جاؤ پریزنٹ ہاؤس پہ تو آپ کے مطابق قادری صاحب اور عمران خان صاحب نے اگنائٹ کیا کراؤڈ کو میں آج سے بھی آگے بات کرنے جا رہا ہوں جب یہ بات ہوئی ہے چڑھائی کی کہ چڑھ یاؤ تو اس کے بعد پولیس کو آیا وہاں پہ خاموشی سے ان کو وہ حلوے کی دیگیں پکانے کے لیے بھیجتے یہ کس لیے بھیجتے جنگلے بھی توڑے گئے سب کچھ ہوا جنگلے بھی جنگلہ اس وقت توڑا گیا جب شلنگ کی گئی بریٹس کا استعمال کیا گیا پولیس ہی جانے سے وہ ریاکشن میں کیا گیا اب دیکھیں اب جس وقت آپ میں نے ذرکہ کبھی پرس سٹیم پیلوں بہت خاموشی سے سن رہی ہے آپ جس وقت چڑھائی کر دیں گے جس وقت لوگ چڑھیں گے تو پولیس نے ان ایریاز کو وہاں پہ تو فوج بھی کھڑی ہے پولیس آگیا فوج پیچھے ہے فوج وہ کس لیے کھڑی ہے کہ پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ ایریہ کی پروٹیکشن کے لیے اور میں جو سب سے خوفناک بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جس طریقے سے اپنا عورتوں اور معصوم بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا گیا آج اگر میں گورنمنٹ میں ہوتا تو سب سے پہلے میں سپریم کورٹ جلا جاتا میں کہتا ہے دیار بھی لیکن خان صاحب نے کو عورتوں کو پیچھے رکھا اور اپنے ٹائگر سوپا کے وہ آگے ہوں گے لیکن عورتیں تھیں تو صحیح نہ آگئے یہ سپریم کورٹ اس پہ سوو موٹو ایکشن لے اور ریسپونسیبل لوگوں کے خلاف پرچہ دینا چاہیے کہ کون سے لوگ جو ذمہ دار ہیں عورتوں اور بچوں گوہ کے بیجنے کے لئے میں کل ساری راج جو ہے crowd آگے اور وہ پیچھے کنٹینر اور گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے کیا کہیے گا دیکھیں گے بڑی اچھی باتیں کہ انام اللہ نیازی صاحب نے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں بات یہ ہے کہ ایک جب آپ گلوبل پرسپیکٹیو لیتے ہیں تو پاکستان کی جیو پولٹکس ہمیشہ پاکستان کی پولٹکس کو ڈرائیو کرے گی کیونکہ پاکستان میں جو ہماری جیو پولٹکل سیچویشن ہے وہی ڈیٹرمن کرتی ہے کہ ہماری آمی ہمیشہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رول کی حامل رہے گی اور باقی جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ یہ سب باتیں صحیح اور سیاست کی چالیں شیخ رشید کے اوپر آپ نے جو مرضی کہنا ہے کہہ دیں جعوید حاشمی صاحب کی جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے اور یہ پہلی دفعہ نہیں انہوں نے اختلافر آئی کیا بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستانی کی طرح سوچنا چاہیے ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ فلان پارٹی اور وہ فلان یہ پارٹی ٹھیک ہے میں تحریک انصاف سے ہوں اور میرے خیال میں ہمارا جو موقف ہے وہ صحیح ہے لیکن یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا خیال ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہے اسی طرح ہوتی ہے نا ڈسکشن لیکن ایڈ ڈا بوٹم آف ایٹ ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں اس کھیل تماشے اس ناٹک سے آگے بڑھ کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھ رہے اور ہم کیا کریں آپ میری بات بات مجھے کپلیٹ کرنے میں دیکھئے تحریک انصاف کا ایک بڑا صاف موقف ہے کہ ہم نے گیارہ مئی دو ہزار تیرہ کو جب ہم الیکشن میں گئے تو ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی میں تو وہ بندہ ہوں ہمارے جیسے جو ورکرز ہیں ہم تیرہ مئی سے سڑک پہ تھے کیونکہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی اور ہم اس کا سراپا احتجاج تھے اس کے بعد ہم کوٹس میں گئے الیکشن ٹریبیونلز میں گئے ہم نے جو کانون کے جتنے بھی طریقے تھے ان کے مطابق ہم چلے اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ہم نے اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا وہی جو پاکستان میں ہمیشہ نورہ کشتی ہوتی ہے اور وہی جو نیکسس تھا انہوں نے کوئی چیز نہیں ہونے دی آپ 122 اینے 122 کا ایکزامپل لیں جس میں 116 ہلکے ہیں اپنے پولنگ سٹیشنز تھے 116 میں سے صرف 6 کو انہوں نے کھولنے کا اجازت دی اور وہ جو 6 کھولے اس میں ساڑھے چیہ ہزار ووٹ ساڑھے چار ہزار ووٹ تھے جس میں سے کہ صرف پندرہ سو ووٹ ویریفائے ہوئے تین ہزار ووٹ اس میں ردی تھے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اس جسم کا حال ہو ہم جو آج پورا دن کال راج کو جو ہوا وہ دیکشنل کوئیسٹنی بلے دیکھئے امران خان صاحب نے بڑا اچھا ہم ایک گملہ نہیں توڑیں گے ہم پیسپلی جائیں گے اگر امران خان آپ کے سٹینڈرڈ پولیٹیشن ہوتے تو وہ پہلے دن ہی دس لاشیں گراتے اور اس کے بعد آگے چلے جاتے اور جب شور شرابہ ہوتا سو بندے مرتے تو جو بھی کچھ ہونا تھا وہ ہو جاتا اب ایک آدمی اتنی سٹیٹسمنشپ کا مظاہرہ کر رہے اتنی انٹیگریٹی کا مظاہرہ کر رہے تو اس کے پیچھے اسی لئے ہم جیسے لوگ لگے نا برنہ جو آپ کے عام سیاستدان ہیں جو اپنا ٹیکس بھی نہیں دیتے جو پارلیمنٹ میں بیتے ہیں اور جو صرف باتیں کرتے ہیں ان کا جائنڈ ہوگا اور ذرکہ صاحبہ کی بھی نیازی صاحب کے مطابق جو 14 آگست سے خان صاحب کہتے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد سے اب تک جو 6 دفعہ انہوں نے بریچ کیا اپنی سٹیٹمنٹ کو ہمیں جاوید حاشمی صاحب بھی آج یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان کو خان صاحب نے یقین دلایا تھا کہ وہ آگے نہیں جائیں گے اور پھر ایڈا لائس مومنٹ جو ہیں انہوں نے اپنے الفاظ سے انحراف کیا اسی وجہ سے ان کے راستے بھی جدہ نظر آ رہے ہیں تو اب اس کرنٹ سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں نیلن ہم اس دیبیٹ میں اگر آپ نہ جائیں تو بیتر ہے کیونکہ اس حمام میں سارے ہی بے لباس کڑے اسی حکومت نے آرمی سے کہا کہ آپ بھی اس میں نیگوسییشنز کروائیے آرمی نیگوسییشنز کروائیے اب یہ دن پارلیمنٹ میں مکر گئے جا کے یہ جھوٹ تو بھی بہت پرانا نہیں ہے دو دن پہلے کی بات ہے نا اس پر آرمی کو بیان جاری کرنا پڑا کہ حکومت جھوٹی ہے ہم سے کہا تھا حکومت نے تو بات یہ ہے کس نے سچ بولا کس نے جھوٹ بولا اور یہ سوال آپ کا انسانت ہے کہ یہاں سے بات کہاں جائے گی تو دیکھیں اس وقت دو ایکسس کیوپر کام ہو رہا ہے آپ کو ایک طرف بلکہ تین ایکسس کیوپر ایک طرف آپ کو ڈی چوٹ کیوپر امران اتارو کادری دیفائنٹ میں ذرہ آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے اپنے ٹائگرز کو تیار کیا کہا ہے کہ یہاں بات خان صاحب قطع کلامی ماہ بفور بھی پروسیڈ فرد اور یہ جو ابھی جاوید حاشمی صاحب کی اور خان صاحب کی ہمیں سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے خان صاحب نے کہا ہے راست جدہ جدہ ہے اس میں جو کویسٹن پیدا ہو رہا ہے کہ اگر خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے it's a democratic party تو پھر وہ ایک اپنین کسی کی اپنین کو اور وہ بھی اپنے پریزیڈنٹ کی اپنین کو کیسے dismiss کر سکتے ہیں اور کیسے یہ spur of the moment ان کا جو فیصلہ ہے جذباتی فیصلہ کیا کہیے گا اگر وہ democracy کو support کرتے ہیں تو پھر ان کی اپنی party میں democracy سب سے پہلے reflect نہیں ہونی چاہیے کیا یہ زیب دیتا ہے ایک لیڈر کو کہ اگر کسی کی opinion different ہے ان سے تو ان کو party سے اور راستے ان سے جدا کر لینے چاہیے کیا یہ democratic behavior ایک لیڈر کا میلت میرا تعلق پی ٹی آئی نہیں ہے اور پی ٹی آئی والے جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ critic ہوں پی ٹی آئی کی policies کا لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی political parties میں اگر کوئی democratic party ہے جس کے اندر مشورے کہے جاتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی ہے یا تحریکی حصہ ہے حالت مجھے دونوں کی policies سے شدید اختلاف ہے آپ مجھے بتائیے کہ Pakistan Muslim League نوم جو ہے یہ جس جانسٹی بنی ہوئے جس کے اندر 50 خاندان کے افراد حقومت کر رہے ہیں کیا یہ democracy ہے کیا پی زرداری کی people's party یہ democracy ہے کیا پی nqn ایک democratic party ہے عطاق حسین کے علاوہ کسی کی جورت ہے حمید صاحب عمران خان صاحب تو ہمیں سب سے بڑے stakeholder نظر آتے ہیں democracy کو سپورٹ کرنے میں تو کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے دیکھیں اب بڑی ساف بات سمجھ لیجئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت اس وقت پاکستان کی politics بالکل redefine ہونے جا رہی ہے یہ بات ہم نے election سے پہلے کہی تھی کہ یہ جو election ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے آخری parliamentary elections ہوں گے جس نظام میں یہ elections ہوتے آئیں آج تک جس نظام سے شکایت ہے لوگوں جو نظام ہمیشہ corrupt اور police لوگوں کو اوپر لے کر آتا ہے جہاں پہ باکست operations کو ہمیشہ وائل ایک کیا جاتا ہے یہ اس نظام کے آخری elections ہیں اب دو دھائی سال کے لیے جو break period آئے گا اس کے اندر بہت ساری political parties یا eliminate ہو جائیں گی یا اپنے آپ ریفارم کریں گی اور یہ مجھے نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت جو فور محمد کریں گے ریزیسٹنس کریں گے اس کے نتیجے میں ایک نیا سیکھ ایک پاکستان کا پاکستان آرنی اس کو دیفائیس انٹریونشن کرنی پڑے گی جائے وہ سافت انٹریونشن کرے جنل کاکر کی طرح یا ہار انٹریونشن کرے جنل مشرف کی طرح یا جنل بیا کی طرح مجھے انٹریونشن نظر آ رہی ہے اس کو بہت کرتے رہے ہیں جو مربی بات چیز کرتے رہے ہیں اس کو بنا نہیں کر سکتے یہ ہونے جا رہا ہے اور اس پیرئیڈ میں جو انٹریونشن کے بعد ایک انٹریون پیرئیڈ آئے گا اس میں یہ ساری پولیٹکل پارٹیز اپنے اپنے ارگنیز تہیں گی انٹریونشن آ رہی ہے یہ بات بہت بہت شکریہ زیادہ آبیت صاحب ہمیں جوائن کرنے کا نیسول ملک صاحب آپ نے ہونے گفتگو سنی ہے کل کے حالات پشلے چوبیس گھنٹے کل رات جو ہم سب سائز کرتا ہوں اپنی فیلڈ کے والے سے یہ جو ٹی وی کیمرہ دیا ہے یہ تاریخ رقم کر رہا ہے تاریخ ایسی رقم کر رہا ہے کہ یہ جو آواز آج سنائی جا رہی ہے جو کچھ بولا جا رہا رہا ہے آج کی تاریخ کے لکھے ہوئے الفاظ پوری قوم کے سامنے بیٹھ جائیں مارٹنگ شروع کر دیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکوم نہیں چاہتا ہے اور کون اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آوازیں دے رہا ہے پکار رہا ہے جھولیاں پھلا کے لگا ہو ہے کہ خدا کے لیے کوئی اور آ جائے دیکھیں اس وقت ملک کے اندر نواز شیف کی حکومت کا ایشو نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر کسی ایک پارٹی کی حکومت کی بات نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں جو آج ٹی وی چینلز پر دیکھیں کچھ ہمارے ریٹائر افسران ہے جو کسی دور میں رہے ہیں اب ان کی خواہشات ہیں کہ ان کو بھی شاید کچھ دال اٹی مل جائے اور کچھ ہمارے تجزیہ نگار ہیں جو ہر وقت آوازے دیتے ہیں ان کے نواز شیف کا مسئلہ نہیں ہم دکھایا جا رہا ہے بریکنگ نیوز کے طور پر کہ ہمارے لوگ جنگلے توڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہ مزاق بنایا اس کا قصور وار کون ہے دیکھیں نیلم جو اتضار سب کی بات کٹ گئی ہے کل سے ایک بات کہہ رہے جو میں ٹیلی چینلز پہ بھی سن رہا ہوں یہاں پہ وہ ایک بات کہہ رہے کہ میں میاں نواز مخالف ہوں میں نے ان کے خلاف مقدمات کی ہیں اور ان کے خلاف مقدمات کروں گا اس کرائیسس سے نکلنے کے بعد لیکن میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ دونوں دھرنے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وزیراعظم سے اسطیفہ لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور پیم ہوس جو جانے کی باتیں کی بڑا کلیر موقف ان کا کال سے سامنے آ رہا ہے نسی مالک صاحب کتا کلابی معاف اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر جی اعتزاز کی اسطیفہ کی بات میں نے سنی مجھے معلوم نہیں کون صاحب ساتھ بھار رہے ہیں کیونکہ مجھے میں دیکھ نہیں سکتا اور میں یہ کہوں کہ حضی حضم کو بلکل ہرگز اسطیفہ نہیں دینا چاہیے یہ کچھ نہیں کر جاتے ان کو بتھا لینا چاہیے یہ بیٹھ جائیں کرنا دیکھے دو مہینے بیٹھیں چھ مہینے بیٹھیں بیٹھے رہے آرام سے سکون سے بیٹھیں اپنی بات کرتے رہے میڈیا ان کو کور کرتا رہا ہے بے شک اگر وہ میڈیا نے بھی چھوڑ دینا ہے یہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بسو بیس پتیس ہزار کا جوز وقتی دھرنا جو کہ صرف شام کو آپ کا دھرنا پندرہ بیس ہزار ہوتا ہے وہ آپ دھرنا جوز وقتی جوز وقتی دھرنا آپ کر کے اور کل کوئی بڑا لشکر اس پہ آجاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے مسئلت کی شریعت تاثل کرو کوئی مسئلت کوئی آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شیعہ کو کافر دکلیر کوئی آجاتا ہے وہ objectionable ہے آپ کے مطابق اعتظار حسن صاحب اب جو ہمیں کوئر کمینڈر کانفرنس ہوتی بھی نظر آرہی ہے اس وقت تو اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا آئے گا آجاتا ہی ایسا ہے اس ملک کہ وہ زیادہ باخبر ہوتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ سائر وقت آج ملک میں سوی بیڈی کی کوشش کر رہے تو آئے میڈیا پر کسی نے کام دھائی نہیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے ان کی تقریر ہوئی ہیں لوگوں میں کوئی کوئی سٹائک نہیں ہوئی کوئی لیبر یونین میں اردل بردل نہیں ہوئی کوئی سٹوڈنٹ یونین نے جلوس نہیں نکالا کچھ نہیں ہوا سوائے دو کھوٹے دھردوں کے یہ کور کمانڈرز کو نظر آتا کور کمانڈرز کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکتیس اللیگل قرار دے دیا تھا اور جب تک سترہ جج بیٹ کے اتفاق کے رائے سے اس کو بدل نہ دیں فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا اس دنیا کی طاقت کوئی نہیں بدل سکتی کور کمانڈرز کو کیا یہ نہیں نظر آتا کہ پارلیمنٹ ساری کھڑی ہے نواز شریف کے خلاف ہم نواز شریف کے میں خلاف ہوں نواز شریف کے اس حد تک خلاف ہوں کہ اس کی کرپشن منٹی پور کی کرپشن اس کی کرپشن ایلن جی کی کرپشن ادہبیا کی کرپشن اس کی تانکلی اید لائنز بریک پر جانا ہے ایک سوال جو آخری آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جاوید حاشمی صاحب آج کہتے نظر آئے کہ اب ہمارے اور مارشل اللہ کے درمیان فاصلہ کم رہ گیا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مارشل اللہ اور ہمارے درمیان فاصلہ کم رہ گیا ہے میرے خیال میں مارشل اللہ نہیں لگے گا اور کمانڈر جانتے ہیں کہ نواز شریف کو کیا ارائیل شریف جا کہ کہے گا اس کو کہ اس صیفہ دے دو اور اس نے کہ میں نہیں اس صیفہ دیتا تو گریفتار کر لیتا یہ ممکن نہیں ہے بارہ انس سوبر انیس و ملانوے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے یہ تائرل قادری اور عمران خان کے ہواری جو ہیں میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اور کوشش کر رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ فوج آ جائے گی فوج کس برکے پہ آئے جی کیسے آئے جی ساری قوم ساری بار سوٹیش کھڑی ہو جائیں گی جو ڈشری کھڑی ہو گئی اس کے خلاف اور فوج ایک جہاد کر رہی ہے اس قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہی اس کی شادتیں ہو رہی ہیں بیس دن سے اس کی ضرب عز کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے سارے میڈیا سارے کا سارا عمران خان اور طائر قادری کے پیچھے لگ گیا اور ان کو دکھا 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 آئی ٹی پیز کا ذکر نہیں ہے اس لیے کوئی آپ تسلی کریں انشاءاللہ کچھ ہمیں مکم کے الطاف حسین بھی کہتے میں نظر آ رہے ہیں ان کی انکلینیشن لگ رہی ہے وہ بھی فوج آنے کی بات کرتے ہیں کیا اس فیکٹر کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے خطر کی علامت سمجھ جائے دیکھو نیلم بات یہ ہے کہ الطاف حسین کو ہر وقت لگے رہتے ہیں بہت سی بات وہ تو روز چار سکریریں کرتے ہیں اور چار سکریروں میں ہارے تین سکریروں کی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کوئی بھاستی نکلتی پونے چار سکریروں کا بلکہ میں آپ معروضی زمینی حقایت بتا رہا ہوں زمینی حقایت کیے ہیں کہ فوج ایک جنگ میں ملوث ہے ہمارے جوان ہمارے بیٹے مر رہے ہیں چاہیت ہو رہے ہیں اس جنگ میں اور ان کو ترہ توجہ نہیں بھی وہ ایک دواز شریف کے ساتھ ایک سپریم پورٹ کے ساتھ بار اسوسییشن کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ساتھ مفت میں جگرے میں پڑھ دیں گے اور ان کو کس کے پیچھے پیالی میں سنخان کے پیچھے پیالی میں سٹار منٹ پیالی سائر تادری کی اور امران خان کی کون ان کے پیچھے نکھل شکریہ اعتزاز احسن صاحب کے مطابق یہ انقلاب اور آزادی مارچ ہیں یہ پیالی میں ہے ہمیں جو اپڈیٹ مل رہی ہیں اس کیسپی نے ڈیوٹی سنبھالنے سے منع کر دیا تو یہ جو پولیس کا رول نظر آ رہا ہے پھر ہم نے میڈیا کے ساتھ سلوک ہوا پولیس کی جانب سے کیا حکومت اپنے ہی پولیس سیکٹر کو اگر صحیح طرح سے مینج نہیں کر سکتی جبکہ لاہور میسیکر میڈرل ٹاؤن جو تھا وہ ابھی سامنے تھا ہمارے تو اب پھر ہمیں یہ پولیس کا نظر آ رہی ہے پولیس کی مینجمنٹ کیا ابھی بھی حکومت میں کچھ نہیں سیکھا دیکھیں میں آپ سب سے پہلے تو جو میڈیا کی بات ہوئی ہے نا میں اس بارے میں تنا کہوں گا کہ اور ان پر جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے یا جو وحشی درندے بنے ہیں ان کو پوری سزا دینے کی بات کی جائے ایک بات میڈیا کے ساتھ یہ بیہیوئیر میں نہیں اس کو جسٹیفائی کر کر سکتا کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا اب آگے تھوڑا ساتھ آگے خالی صاحب کی بات سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا خالی صاحب نے بات کی امریکہ کی خالی صاحب نے بات کی یہ مختلف جن ملکوں کے اندر جمہوریت ہے لیکن خالی صاحب ایک مس کر گئے ہیں بات کو وہ کس چیز کو مس کر گئے ہیں ہمارے ملک کے خلاف کی ایجنڈا کام کار رہے نا وہ نہ ہمارے ملک کو امریکہ بنانا چاہتے ہیں انگلینڈ بنانا چاہتے ہیں وہ بنانا جائے شام اراک بنانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لیبیا میں ہوئے اور جو اراک میں ہوئے لوگ دندنا تے وزیر آزا اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور وزیر آزام دندنا تے پھرے اور چیزوں کو توڑتے پھرے یہ سیم سینایریو پاکستان کے اندر وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سیچویشن پیدا کی جا سکے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت وغیرہ یہ چیزیں چلنے کے قابل نہیں ہیں اس ملک صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا میں انہیں خود آج ٹی وی پہ دیکھ رات کو رات کو بھی دیکھ ہے ہتھوڑا ہوتا ہے چھوٹا سا اتنا سا ہوتا ہے اور اتنا سا موٹا ہوتا آگئے ہتھوڑے کی ایک بڑی قسم ہوتی ہے جو بہت بڑے موٹے لوہ کو توڑنے والے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دھو تین لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھ ہیں جو پارلیمنٹ کے سلاکھوں کو توڑ رہے تھے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ میں کٹر دیکھ ہیں لوگوں کے پلین ڈیزائن سکرپٹ کے اندر یہ شامل تھا اب بات آ جاتی ہے کہ یہ کون کرانا چاہ رہے ہیں ایک تو ہمارے ملک کو میرا خیال ہے نہ امریکہ کی دشنی کی ضرورت ہے نہ اسرائیل کی نہ بھارت کی ہم اپنے دشمن آپ ہیں ان کو میرا مشرعہ مانے اسرائیل کے ورکنگ کیوں چھوڑنے کی بات کی ہے یا پولیس کو وائل دون آپ کو میں ایک اور چھوٹا سے اشارہ دیتا جاؤں ڈاکٹرز کی ریپورٹ اور جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں مالٹر ٹاؤن کے واقعے سے ہائٹ سے فائر لگی ہیں اب یہ بگ کوششن مارک چھوٹی چھوٹی بات میں نہیں کر رہا یہ بہت بڑی بات کر کہ میں آپ کے جا رہا ہوں کہ ہائٹ سے گولییں لگی ہیں کئی کیسز میں وہ کسنے ماری ہائٹ سے کون لوگ تھے کدھر بیٹھے ہوئے تھے کون سنائپر تھے کان بیٹھے ہوئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیس کی جو ورکنگ ہے اس پولیس کی ورکنگ کو ڈیمج کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بندہ جلا جائے جیسے چینل بند کیے گئے پاکستان کے اندر آج مجھے ٹیلی فون آیا ہے کہ پی تی وی اور جیو بند کر دیا گیا ہے شہر میں لاہور شہر کے اندر دو تین اپنا ٹیلی فون میرا رابطہ خود ہوا ہے اپنا کیبل والوں سے انہیں کہ بند کر جیسے ہمیں ہکم آئے کہ بند کر دو اب کون حکم دے رہے یہ کون سے لوگ ہیں خفیہ ہاتھ ہیں جو یہ حکم دیتے ہیں اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے کون سے لوگ ہیں یہ حکم مانڈ کے بغیر پھر رہے تھے وہ گروپ ٹھیک ہم ہم لائن پر جائے اس وقت فیڈرل منسٹر موجود ہے ایسن اقبال صاحب اسلام علیکم ایسن اقبال صاحب جی والیکم السلام جی ایسن اقبال صاحب کیا فرمائیے گا آپ کل رات سے دیکھ رہے ہوں گے جو ہم سب بٹنس کر رہے ہیں کیا یہ ایک جمہوری ملک کا منظر نظر آ رہا ہے پھر ہمیں آج پورا دن جو سامنے آتی رہی ہے سٹیٹمنٹ ہمیں جو پولیس کی جانب سے رسپوس نظر آ رہے ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سورتحال کو دیکھ میں سمجھ رہا ہوں بہت رسٹرین کا مظاہرہ کیا انہوں نے جتنی کمیٹمنٹ کی کہ ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے جو 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 انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہم نے ان کو آنر کیا اب کل جب ہمارے مذاکرات پتم ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی نے ہمیں انڈر ٹیکنگ دی کہ ہم کوئی پیش قدمی آگے نہیں کریں گے اور ہم پی ایٹ کے ساتھ مل کر کسی قسم کا ایسا حملہ نہیں کریں گے پی ایم ہاؤس پہ جو صورتحال کو کشیدہ کرے لیکن اس کے چند گھنٹے کے بعد انہوں نے قادری صاحب کے ساتھ مل کر پیش قدمی شروع کر دی اور آپ نے دیکھا قوم نے دیکھا کہ جب وہ ڈنڈا برداز جلوس نکلا پولیس نے رسپے تب ازارہ کیا لیکن جب ان کے جتوں نے ایوان صدر کے جنگلے پھلانگ نے شروع کیے سیکرٹیریت کے جنگلے پھلانگ نے شروع کیے تو اس کے بعد پولیس نے آسو گیس کا استعمال کیا اور اس کے بعد پھر وہ لیلوں کا استعمال ادھر سے ہوا ادھر سے جس قسم کی چیزیں استعمال کی گئی وہ سب کیمرے کے منظر میں ہیں کہ کتنا پیس سب یہ بھی کہ جا رہے کہ لاہور سے اگر ان پروٹسٹرز کو نہ نکل نے دیا جاتا تو آج اسلام آباد میں ریڈ زون میں یہ صورتحال ہمیں نظر نہ آ رہی ہوتی پارٹیز نے کہا تھا آپ ان کو جانے دی جی یہ پرامن طور پہ جائیں گے اور کوئی خلل نہیں ڈالیں گے اور یہی وجہ ہے کہ تمام پارٹیز حکومت کے ساتھ یہ جیتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بد عہدی نہیں کی ان اپنے گارنٹرز کے ساتھ بھی بد عہدی کی جنہوں نے ان کی خاطر ہمارے پاس زمانہ دی تھی احسر اقبال صاحب اس وقت ہمیں ایک اور کمینڈر کانفرنس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں وزیر آزم صاحب فلور آب دا ہاؤس سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر حکومت نے فوج کو ایک فائف کی امپلیمنٹیشن کے حد تک ہی فوج اس میں نظر آئے گی اپنا رول پلے کرتی ہوئی دیکھئے پاکستان کی فوج جو پاکستان کے آئین کے اندر جو اس کا دار اختیار ہے اس کے اندر کام کرتی ہے اور اس وقت بہت سے لوگوں نے کوشش کی تھی کہ صورتحال کوئی سطح پر لے کر جائے جائے جس سے کوئی غیر آئینی مداخلت کا بہت کھلے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سب اداروں نے سپریم کوٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور فوج کی قیادت اکثر مشاورت کرتی رہتی ہے جو بھی وہ مشاورت کرے گی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کرے گی چونکہ وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت میں خلل واقع ہوا یا اس ملک کے اندر اس قسم کی افرہ تفری جس طرح کے بلوہ اور فسادی لشکر لائے گئے ہیں تو پاکستان کا امیج بین چیزیں پیشن اذر ہیں اور پی ٹی آئی اور پی ای ٹی کی قیادت جن کے ایک کے ساتھ شیخ رشید لگے ہیں پی ٹی ٹی آئی کے ساتھ اور پیٹ کے ساتھ چودری برادران لگے ہیں اور پیچھے جنرل مشرف ان کی دوریں ہلا رہے ہیں تو اپنے پارٹی ایسی کے ذریعے یہ ایک کلر ڈال رہے ہیں ایک امن کی سیچویشن کریئٹ کریں اور ہم تحمل کے ساتھ اور ریسٹرین کے ساتھ کوشش کریں کہ اس کو ڈیل کیا جائے اور اسلامباد کو کلر کرائے جائے تو ایسی اکبال صاحب کل رات تک جب ہمیں یہ خبریں دیا تھا تو کیا اس وقت کسی قسم کی اس بات پر اگریمنٹ ہوتا وہ نظر آ رہا تھا کہ وزیراعظم صاحب ٹیمپوری ٹھرٹی ڈی لیف پر چلے جائیں گے دیکھئے ہماری جو ملاقات ہے وہ بہت اچھے محول میں ہوئی اگرچہ پی ٹی آئی کا اپنا موقف تھا لیکن ہمارا اپنا موقف تھا کہ وزیراعظم کسی صورت اسطیفہ یا چھوٹی نہیں دے سکتے لیکن باقی جتنے نقاط ہیں اس کے اوپر ہمارا مکمل اتفاقر آئے ہوا تھا اور ہم نے آج دوبارہ ملنے کے وعدے کے اوپر وہاں سے نکلے تھے اور اس میں پی کو تسلیم نہیں کیا اور آج جعوید آشمی صاحب نے وہ ساری کہانی قوم کے سام میں پیش بھی کر دی ہے کہ کس طرح ان کے ڈیلیگیشن نے ان کی منت کی کہ یہ قدم نہ اٹھائے جائے لیکن شیخ رشید صاحب اور نا جانے کس کے کہنے کے اوپر امران خان صاحب نکلنے کے لیے انہیں کئی سال لگیں گے جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اور یہ تمام جتھوں کا حصہ بنا کے جو پڑے لکھوں کی جماعت کہلواتی تھی آج اس کے اپنے ورکر بہت پشیمان ہیں کہ یہ کس جگہ پر کس طرح وہ قادری صاحب کے جتھے کے ساتھ ٹیگ ہو کے اپنی تمام جو کمائی ہے اس کو کھو بیٹے ہیں ایسا اکبال صاحب آخری کوئس سن آپ سے کریں گے کہ شاوید حاشمی صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ مارشل اللہ اور ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے کیا فرمائیے کیا آپ لگ رہا ہے کہ مارشل اللہ آجائے گا دیکھئے میں سمجھتا ہوں مارشل اللہ نہیں لگے گا اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے آرمی چیز ہیں اور مسلح فواج بھی پچھلے تجربہ کا ان کو پتا ہے کہ مارشل اللہ سے بلوچستان پچھلے مارشل سے نے عملا پاکستان سے ٹوپ گیا تھا بڑا بھم اسے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مارشل اللہ کسی چیز کا علاج نہیں بلکہ وہ ملک وفاق کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسرا جو میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل ہے مارشل اللہ نہیں لگے گا کہ اگر لہٰذا میں نہیں سمجھ تھا کہ کسی بھی صورت مارشل اللہ لگنے کا کوئی امکان ہے چونکہ اگر خدا خاصتہ لگا تو میں نے جیسے کہ یہ پاکستان کا سب سے واضح ترین مارشل اللہ تھا جو ایک منصوبہ بندی کے ذریعے لگایا گیا اس لیے یہی سب سے بڑی پولیس پہ نظر آ رہی ہے یہ جتنے افسران ہیں ان کا ایک مقصود پس منظر ہے اور یہ پچھلی کاف لی کی حکومت میں بہت قریب تھے اس قیادت کے شاید یہ وجہ ہے لیکن جو کمان ہے وہ اپنی جگہ ٹائم ہے اور اس کے اندر کچھ پس منظر ہیں ہم پولیس کا انتہائی افسوس ناک رویہ دیکھنے میں آیا میڈیا کے ساتھ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی اس کی ہم نے مضمت کی ہے اور ہم اس بات کا تفریش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ وقت ہوتی ہے چونکہ کل جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کے بعد پورا میڈیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہم میڈیا کے نقصان کو بھی پورا کریں گے اور جو لوگ کیمرے میں اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور ہم نے پیش کش کی ہے میڈیا کی تنظیموں کو کہ ہم اس واقعے کی مشترکہ تفتیش کرنے کے لئے بھی تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جاتی عمرہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں لاہور میں بھی رائیوین میں بھی وہی وار زون ہوگا جو ہمیں اسلام آباد کی راستے پہ ڈال رہے ہیں جو سیلس ڈسٹرکشن کا راستہ ہے اور یہ چند مٹھی بھر تار پول ہیں ان کے ذریعے اگر وہ تصادم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں عام آدمی شامل نہیں ہے اور اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتا اور بالخصوص جب پاکستان میں چین کے صدر کا دورہ ہونے والے ہیں یہ حالات کس کے شاہر پیدا کیے جارے ہیں اور پی کسی قسم کا کوئی بہتر حل کوئی ایسا پیکج سامنے آئے کوئی ایسی ریزولوشن سامنے آئے جس سے تمام افراد جو بھی اس سکورے مسیکل یا کرائسز میں شریک ہیں ان سب کے لئے فیس سیونگ بس وقت ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات لگے گی آج ہماری تراثی سنگ کنٹینیو رہے گی ہم ہیڈ لائنز کی بریک کی طرف بڑھیں گے ہیڈ لائنز کے بات ہماری ہماری